بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بشا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل کانگزات چھیننے کا وقت ختم ہو گیا ہے آج آخری تاریخ تھی اور جو لوگ کانگزات لے کر بھاگ رہے تھے اور ان کے پیچھے پولیس بھاگ رہی تھی آج بیچاری پولیس کا سارا کام ختم ہوا آپ بیچاری کس کے پیچھے بھاگیں گے اگر ڈیٹ ایکسینٹ نہیں ہوتی ہے اچھا جو تماشا لگ رہا ہے پاکستان میں ہم نے کبھی بھی نہیں دکھا کہ یار پیپر جمع نومینیشن پیپر جمع کروانے جا رہے ہیں اور یہ حالات ہو رہے ہیں ابھی تو نومینیشن پیپر میں شاید وہ یہ بھی نہیں لکھ رہے ہیں کہ وہ کس پارٹی کے وہ تو صرف حلقے کے جمع ہو رہے ہیں لیکن جو حالات بن گئے جس طرح آرو فون کر کر کے پولیس والوں کو بلاتے رہے اور آرو جو ہے وہ لوگ جو پیپر جمع کروانے آ رہے تھے ان سے زد باند کر بیٹھے تھے کہ نہیں جی ہمیں تو اوپر سے حکم ہے آپ کے پیپر جمع ہم نے نہیں کرنے پھر دوسری طرف یہ ہو رہا تھا کہ آرو ہی پولیس بلا رہے تھے کہ جی یہ بندہ پیپر جمع کروانے آیا ہے تو پولیس اس کو پکڑ کر لے کر جا رہی تھی جو صلوق عورتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے جس طرح ان کو گھسیٹے جا رہے اور جس طرح ان کے ہاتھوں سے پیپر گھسیٹے جا رہے ہیں صرف یہ مونس الہی کی ماں نہیں تھی آپ اور بھی عورتوں کو دیکھیں جن کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح ان کی عزتوں پہ ہاتھ ڈال ڈال کر ان سے پیپر چھینے گئے یہ زندگی موت نہیں ہے صرف ایک الیکشن ہے لیکن پتہ نہیں کون سے لوگ اس کو اپنی زندگی اور موت کا سوال بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اب ہمارے جو الیکشن کمیشنر صاحب ہے وہ کب بولیں گے جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ پتہ کیا بولتے ہیں لوگوں کو تسلیح دینے کے لیے میں تو خود بڑا عمران خان کا ہوں ہمیں عمران خان اس وقت نہ کوئی پولٹیکل پارٹی کے کسی لیڈر کی بات نہیں کرنی ہے نہ عمران خان نہ نواز شریف آپ کا کام ہے فری اینڈ فیر الیکشن کروانا کیا آپ وہ کروا پا رہے ہیں آپ کے اپنے آفیس کے لوگ لہور سے آپ کے الیکشن کمیشن کے افسران اب آپ کو خط لک لک کر کمپلین کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آرو کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں ان کو روکیے آج لاہور ہائی کورٹ کھلی ہے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے اس نے بڑا اچھا سٹینڈ لیا اور جتے بھی پنجاب کے بینچز تھے اس نے وہ کھلوائے ہیں صرف یہ انشور کروانے کے لیے کہ سب کے کاغذاتے نامزدگی جمع ہو ٹائملی جمع ہو اور کوئی بھی جو ہے پولیس والا ہو جائے یا الیکشن کمیشن کے اپنے لوگ جو ہے کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں ان پیپر کی سبمیشن پر لیکن اس کے باوجود جو رپورٹس آ رہی ہیں جو باتیں آ رہی ہیں اور جس طرح کی ویڈیوز آب وائرل ہو رہی ہیں جو حرکتیں کی جاری ہیں کہ لوگ کاغذ لے کر آگے آگے بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف آپ کے اپنے نگرام وزیر آزم جن کا صرف ایک منڈیٹ ہے صرف ایک منڈیٹ فری اینڈ فیر الیکشن کنڈکٹ کروانا وہ اس میں ناکام ہے اور آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں سب کچھ تو بالکل ٹھیک جا رہا ہے اور ہم نے تو کوئی اس قسم کے آرڈر نہیں دیئے اب ہم تحقیقات کرائیں گے آپ کے پاس تحقیقات کرانے کا ٹائم ہے آپ کے آج لازٹ جیٹ تھی نومینیشن پیپر سبمیٹ ہونے کی اب جتنے ہو گئے سو ہو گئے اب جائے گی سکروٹنی پر اس پر بھی آپ نے آردھے پیپر نکال دینے جن کے بڑی مشکل سے آپ نے جمع کیے وہ بھی آپ نے نکال دینے جمشید دستی جیسا شخص اپنے پیپر لے کر پھیر رہا ہے اور اس کے وکیلوں کو آرہو کہہ رہا ہے کہ جی حکم نہیں ہے حکم نہیں ہے ہمارا تو اس میں آپ فری اینڈ فیر الیکشن کروائیں گے اور فائز عیسیٰ صاحب نے حکم تو دے دیا کہ جی اٹھارہ فروری کو ہوں گیا اور اس کے بعد وہ چھٹیوں پر چلے گئے اور اب چھٹیوں سے واپس آگئے تو فائز صاحب چھٹیوں سے نکلئے اور دیکھئے کہ وہ الیکشن جس کا آپ نے حکم دیا تھا اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کس طرح پاکستان کی ہسٹری کے سب سے دھانلی زیادہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اگر الیکشن ہوتے ہیں کیونکہ جو ریپورٹس آرہی ہیں مختلف فلیٹ فارم سے ہمیں ریپورٹ مل رہی ہیں جہاں ہم خود بھی جا رہے ہیں تو اندازہ یہی ہو رہا ہے خدشہ یہی ہے کہ شاید الیکشن نہ ہوں کیونکہ اگر تو الیکشن ہوئے تو ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا اور ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا تو پھر وہ جو پلاننگ تھے یا لندن پلان تھا وہ ذرا جسے کہتے ہیں کھٹائی میں جا سکتا ہے اور نواز شریف صاحب جو کہہ رہے کہ جلدی جلدی دن گزے چوبیس گھنٹے کے بچے بارہ گھنٹے کا دن کرو اور مجھے وزیر آزم بناو میرے آگے ٹیگ لگاؤ پاکستان کے چوہتی بار جلدی سے گزارو دوسری طرف وہ سینوش بھی بنے ہوئے بیٹی اور بھائی کے درمیان کیونکہ جب بھائی پاور میں آیا تھا ریجیم چینج کر کے تو بہت سارے لوگوں سے کمٹمنٹس کی تھی اس نے اب ان کو بھی اس نے جو ہے کمپنسیٹ کرنا ہے یا ایجسٹ کرنا ہے پنجاب میں اس کے علاوہ بیٹی کی اپنی خواہشات ہیں اپنی وشلسٹ ہیں اپنے پسند کے کینڈیڈیٹ ہیں تو ابھی تو نون لیگ اپنے اندر خانے بڑی جنگ میں پڑی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں نا خانہ جنگی تو نون لیکی اپنی خانہ جنگی جاری ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ٹکٹ ایشیو ہوں گے اور اناؤنس ہوں گے اس کے بعد جو جو پریس کانفیس نون والے کریں گے وہ بھی دیکھنے کے لائک ہوگی کیونکہ ابھی تو آپ نے ایک دانیال عزیز کی نیوز ٹاک پریس ٹاک اور وہ جو انہوں نے آقل زام بازی کی ہے اور سنا ہے کہ اب وہ مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں نون کی طرف تو نون کی طرف اگر وہ مفاہمت کی طرف چلے جاتے ان کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو پھر کیا کہیں گے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا وہ یا پھر اگر آپ نے سچ بولا تھا تو پھر آپ کس طرح ٹکٹ لیں گے اور اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملتی تو وہ اور زیادہ بڑا پینڈورا باکس کھولیں گے اسی طرح وہ لوگ جن کو ابھی تک ٹکٹ کنفرم نہیں ہوئی ہے نون کی اور اگر ان کو نہیں ملتی تو یقین کریں کہ ان کو جو ہے زبردستی کی پریس کانفرنس نہیں کروانی پڑے گی وہ خود آ کر پریس کانفرنس کریں گے اور نون کا جسے کہتے ہیں نا سارا کچھ کھولیں گے تو بیچاری نون ابھی پھسی ہوئی ہے اور پھر میں یہ کہوں گے کہ جو نون کی لیڈرشپ ہے نا اس میں کوئی ہمت ہی نہیں ہے ایک لڑکی سے آپ مقابلہ نہیں کر پا رہے ہو آپ بے شک وہاں سے ہارو یا جیتو لیکن ایٹلیس آپ یہ تو کہو کہ ہم مقابلہ کریں گے آپ لوگ تو مقابلہ کرنے سے ڈر رہے ہو آپ لوگ وہ لوگوں جو واقعی میں وکٹ اٹھا کر بھاگ جاتے ہو جب ہارنے لگتے ہو تو نون لیڈ خود بڑے مسائل میں گھری ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی جو لوگ ہیں جیسے آپ کہتے ہیں انہوں نے آپ نے ان کو پارٹی بنا لو یا کچھ بھی کر لو لیکن سارا کچھ نون لیڈ کے پاس ہے ساری سپورٹ نون لیڈ کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود نون لیڈ کو اپنا مستقبل اتنا تابناک دکھائی نہیں دے رہا جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور دوسری طرف عمران خان جین میں بیٹا ہوا شخص اپنا ایک ایک پتہ سینے سے چپکائے رکھا ہوا ہے اس نے ابھی تک اپنے کوئی پتہ شو نہیں کیا ایون وہ بیٹسمن جو ہیں اس کے ان کو بھی نہیں پتا کہ اگلی سٹریٹیجی خان کی کیا ہوگی ابھی تو لوگوں کے سامنے آئے گا اور جب ٹکٹ کی ایناؤنسمنٹ ہوگی تو پتہ چلائے گا کہ ہر ہلکے سے دردست پندہ پندہ کینڈیڈیٹس نکلیں گے ہر شخص نے پی ٹی آئی کے جاہے بلے کا نشان ملیں نہ ملیں انہوں نے اپنے ٹکٹ جمع کروائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے آرو بتمیزی کر رہے ہیں پولیس والے پکڑ ہیں لیکن اس کے باوجود اس سٹریٹیجی سے کھیلا گیا ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ لگے پینا پیپرز جمع ہو چکے ہیں تو یہ عمران خان جو بیٹھا وہ شخص ہے وہ اتنے احتیاط سے کھیل رہا ہے اور جب وہ اپنا پتہ شوک کرے گا تو آپ سب دیکھیں گا کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا اور وہ کہیں گے نہیں یار ہم جیر نہیں سکتے الیکشن ہی ملتوی کر باؤ اور اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بات اگر یہ فری اینڈ فی اینڈ نہیں ہوئے دھانلی زدہ ہوئے جس کے ہنڈڈ پرسن چانسز ہیں کہ وہ دھانلی زدہ ہوں گے تو آپ سمجھے کہ اس ملک میں ایک نیا بران پیدا ہوگا جس کو کابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کے پی کے سے مراد سعید کا بھی ٹکٹ جمع کروا دیا گیا ہے پہلے کہا گیا تھا کہ مراد سعید کی جگہ ان کے والد الیکشن لڑیں گے لیکن مراد سعید کا پیغام تھا کہ نہیں میری جگہ اگر کوئی الیکشن لڑے گا تو میرا اپنا کارکن لڑے گا میرے وہ بچے وہ لڑکے لڑیں گے جو سامنے رہے ہیں جنہوں نے لڑائی کیا ہے جنہوں نے جیلنج سہی ہیں جنہوں نے مارے کھائی ہیں تو یہ ایک لیڈرشپ کی قولیٹی ہے کہ وہ نیچے سے بچے ہیں اور نیچے سے لڑکے لے کر آ رہے ہیں عورتیں لے کر آ رہے ہیں آپ نے ابھی تک اتنی پارٹیسپیشن وومن پارٹیسپیشن کسی کی بھی نہیں دیکھی ہوگی جتنی ابھی آپ دیکھیں گے اس الیکشنز میں دیکھیں گے اور جو تبکے سامنے آنے جنہوں نے ٹکٹز جمع کروائے ہیں وہ سارے میڈل کلاس کے لوگ ہیں تو ابھی اگر آپ کی پاہستان کی ہسٹری میں فرس ٹائم ہوگا کہ الیکٹیبلز نہیں آ رہے آپ کی پاہستان کی ہسٹری میں فرس ٹائم ہوگا کہ چودری صاحب نہیں آ رہے آپ کی الیکشن کی ہسٹری میں فرس ٹائم ہوگا کہ کوئی سردار کا بیٹا بیٹی نہیں آ رہے بلکہ میڈل کلاس سے اٹھتا ہوا ایک باشور نوجوان آ رہا ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے کیونکہ ہو سکتا ہے بڑے بڑے لوگوں کے بیان آ رہے ہیں کہ اگر الیکشن تھوڑے سے ڈیلے ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا ہاں ہم سینٹ کے الیکشن سے پہلے پہلے الیکشن کروا دیں گے لیکن جو بھی ہو یہ ملک کا دھانلی زدہ الیکشن ہے اور اگر یہ الیکشن ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جس طرح یہ نومینیشن پیپر جمع ہو رہے ہیں تو یقین مانیے ایک نیا بران پاکستان کا منتظر رہے گا اللہ حافظ